بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بائیڈن سرکار آنے والی ہے جنوری سے اور اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں بہت سارے اسلائیم والک نے اسرائیل کو دسلیم کر لیا ہے اور بہت کھل کے اسرائیل نے بلکہ آنا چاہیے نتنیاہو نے سپورٹ کی تھی ٹرم کو ٹرم کو وہ پرسنلی بھی پسند کرتے تھے اور اوباما کو تنہوں نے صاف کہا تھا مو پہ کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا تو بوسٹ ایم میٹر کر رہی تھی لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ اب حالت بدل گئے ہیں بائیڈن کی حکومت آ چکی ہے ایک طرف سے بہت بڑا کردار ٹرم فارغ ہو گیا ایک طرف سے بہت بڑا کردار خود نتنیاہو غائب ہو گئے اور نتنیاہو کی ایک پیوزشن کیا ہے اسرائیل امریکہ کے حالات کیا رہیں گے ایران کے حالات کیا رہیں گے پاکستان کے بارے میں بہت بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے اسرائیل سے وہ کیا سٹیٹمنٹ ہے بہت کچھ کھول کے رکھ دیا ہے اس وڈیو میں کور کریں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفکیشن بے ضرور کلک کیا کریں اسرائیل نے کھل کے حمایت کی ہے ٹرم کی اور وہ ہار گئے تو یہاں پر جو ہماری یہاں نورملی باتچیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ جو اسرائیل چاہتا ہے وہ جیتتا ہے تو وہاں پر نظر نہیں آ رہا ایسا اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو بائیڈن ہے اب وہ حکومت سنبھالنے جا رہے ہیں اور انہوں نے اپنی کابینہ کا اعلان کر دیا ہے کابینہ پروف ہو گئی ہے کابینہ پاس ہو گئی ہے اور اب وہ جو امریکن ہیں انہوں نے بھی سکہ سانس لیا ہے اور دیکھا یہی جا رہا ہے کہ جو کابینہ کے اندر لوگ آئے ہیں وہ اسرائیل مخالف نہیں ہیں یہ تو میں کنفرم کر دوں کیونکہ ان کی ہسٹری ہے اور تعلقات کے بنا پر بات کر رہا ہوں تعلقات ان کے ہیں جو ماضی میں رہے ہیں جو ان کے بیانات ہیں وہ بہت تلخ رہے ہیں فالسطین کے حوالے سے بھی تو یہ تو بظاہر ادر آتا ہے کہ اس طرف سے جہاں تک بات کابینہ کی ہے جو نیچے لوگ ہیں وہ تو اگر کلنٹن کے انتظامیوں میں تھے یا وہ براک اوباما کے ساتھ تھے تو ان کی جو معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے اب اس کے پر کیا بات کریں گے آپ تمام لوگ کے سامنے رہے ہیں مزید یہ کہ جو امریکہ کے چیلنجز ہیں جو اس کی خاص پروجیکٹس ہیں جو اس کو مل گئے ہیں وراست میں بہت سو نبھانے پڑیں گے جس میں چائنہ کا توسی پسندی کا پروگرام ہے ریشیا کی یورپ میں انٹریفرنس بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں امریکہ کو اندر رہنا ہی ہوگا اب اس کو کس طریقے سے ہنڈل کرتے ہیں ہاں یہ آپ بات کر سکتے ہیں لیکن کیا ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا بائیڈن اسرائیل کا اور فلسطین کا مسئلہ حل کر دیں گے اور بلکل ہی اس کے اندر کامیب ہو جائیں گے تو میں یہ بات تو نہیں کہہ رہا لیکن دو پلان چل رہے ہیں میں نے کم از کم کو اس کے اوپر پندرہ ویڈیو کر لی ہیں کہ دو پلان چل رہے ہیں ایک پلان اے ہے ایک پلان بی ہے اسرائیل کا جس میں اس نے تمام چیزوں سے تمام ممالک سے اپنا کو اپروف کروانا تھا جو پلان اے کے کنٹریز ہیں اس کے اندر آپ کے سامنے لسٹ آتی جا رہی ہے جس کے اندر بہرین آ چکا ہے اس کے اندر ایو اے ای آ چکا ہے اس کے اندر بھی مراکش بھی آ گیا ہے ایجپ وغیرہ اور وہ اردن وغیرہ پہلی اپلال لگے ہوئے تھے اور اب کچھ اور ملک بھی لائن اپ ہیں اور اس کے اندر جو ڈیٹیل ہے آپ تمہیں شیئر کر رہا ہوں جن لوگوں نے منع کیا ہے وہ کس کھاتے میں جائیں گے مگر یاد رکھیے گا کہ جو پلان اے میں آئیں گے ان کو ہی فائدہ دیا جائے گا ان کو ہی تمام کی تمام کنڈیشنل دوستی آئے نا وہ تو کوئی پیار تو نہیں ہے تو اس کنڈیشنل دوستی کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ کون اپنی کنڈیشن پوری کروا رہا ہے اور جو پلان بی میں آئیں گے ان کو بھی آنا پڑے گا تو پلان بی کے اندر کچھ نہیں ملے گا ان کنٹریز کو جو اس کا حصہ بنیں گے لیکن میں ان کے بعد آخری میں کر لیتا ہوں فیلال یہ کہ بائیڈن سے جو امید کیا سکتی ہے وہ یہ کہ جو فلسطین لیبریشن اورنیزیشن کا دفتر ہے امریکہ میں وہ بحال ہو سکتا ہے اور جو یوروشلم مشرقی ویوروشلم میں جو دفتر ہے امریکی کونسل خانہ ہے بلکہ جہاں پر ایک آفس قائن ہے خدمت کے لیے یہ فلسطین کا وہ بحال ہو سکتا ہے اور جو امریکہ نے امداد بند کر دی تھی فلسطین کی وہ کھلنے کی باتچیت بھی اب زہبادہ میں نظر آئے گی سب سے بڑا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بائیڈن بہت باری کہہ چکے ہیں کہ ان کو ایران کے ساتھ معاملے کو کلیر کرنا ہے اور وہ ایک معاہدہ جو پہلا معاہدہ ہوا تھا جس کو ٹرمپ نے ختم کر دیا تھا اس معاہدے میں دوبارہ ہوانا چاہتے ہیں لیکن اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے اسرائیل تو اسرائیل کیا اس بات کو پسند نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا کیا وہ اپنے اٹیک جاری رکھے گا جس طرح اس نے سائنس دانوں کو اڑھانا شروع کیا ہوئے جس طرح وہ اٹیک کر رہا ہے تو کیا وہ اٹیک کرتے 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 کوئی اٹیک ان کی جو نیوکلئر پلانٹس ہیں جو ہری تنصیبات ہے کیا انہوں بھی کرے گا اور کیا امریکہ اس کو رکھے گا منع کرے گا کہ نہیں میں ایک کانٹریکٹ میں ہوں اس کا پاس رکھا جائے تو کیا اس معاملے پر اسرائیل کی اور امریکہ کی آپس میں بات خراب ہو سکتی ہے اور کیا اسرائیل جو ہے وہ پورے کے پورے جس کو بروکر ڈیل کے ذریعے ہی ملائے گیا ہے کیا ان کی بیک کے ساتھ ایک سپر پاور بن رہا ہے یعنی کہ اس کے پیچھے جو کانٹریز کھڑی ہو رہی ہیں جن کے پاس اس ٹائم تو پیسہ ہے فیوچر کا باتہ نہیں ہے لیکن بہت بڑے بڑے ملک وہ ملاتے جا رہا ہے تو اپنی سٹرنجھ بڑھا رہا ہے کیونکہ جب تک آپ کو دنیا قبول ہی نہیں کرتی تو کیسے آپ سپر پاور بن رہا ہوں آپ کو کہہ سکتے ہیں تو کیا وہ اس دور میں جانے کوشش کر رہا ہے تو اگر وہ اس دور میں جاتا ہے تو کیا وہ کمپیٹ کرے گا یو ایسے کو یا وہ ختم کرنے کوشش کرے گا یو ایسے کو کیونکہ یو ایسے کو وہ معاشی طور پر بھی ڈیمیج کر سکتا ہے اس کے بعد بہت سارے کنٹرولز ایسے ہیں جو اگر وہ ڈیمیج کرتا ہے تو کرے گا نیتھن یاہو کی پوزیشن بہت خراب ہے اور نیتھن یاہو جو ہیں وہ الیکشن میں جائیں چلے جائیں گے اور اگر وہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو الیکشن میں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کو بچت ہے ان کی لیکن اگر الیکشن نہیں جیتتے تو پھر ان کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے کیونکہ ان کے اوپر الزامات کی ایک لمبی طبیل فیرست ہے جن کا جواب نیتھن یاہو نے بہرحال دینا ہے اور وہ جو اسرائیلی ہے جو وہاں کا اسرائیلی ہے وہ روزانہ سڑکوں پر مظاہرہ کر رہا ہے ان کے خلاف کوئی امن و آیامان قائم نہیں ہے اور یہ الیکشن ہو رہا ہے وہاں پر اب جو ہونے جا رہا ہے اب تو خیر سٹیبلش ہو گئے کہ وہاں بجٹ پاس نہیں ہوا بجٹ پاس نہ ہونے پر حکومت گھر چکی ہے تو تقریباً دو سال میں یہ چوتہ الیکشن ہے اس ملک کی حالت دیکھیں کہ جس ملک میں یعنی کہ پاکستان میں آپ کا جو الیکشن تھا وہ ڈھائی سال پہلے ہوا تھا تو اگر آج اس کی بات ہوتی ہے تو پرابلم ہوتی ہے کہ یہ پانس سال پورے کرنے چاہیئے میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے ملکی جہاں پر اب چوتہ الیکشن ہوگا ویڈن اے ٹوئیئرز اینیویز ہم یہ سن رہے تھے کہ بروکر ڈیل بروکر ڈیل اور جو ٹرمپ ہے انہوں نے ایزا صدر صدر امریکہ تو نہیں کام کیا لیکن انہوں نے ایزا بروکر کام کیا اسرائیل کے لیے اور انہوں نے بہت سارے ممالک کو رازی کیا بہت سارے ممالک کو لائن اپ کیا اور ایک آواز ہمکا امریکہ سے یہ بھی آئی کہ اگلا ملک پاکستان ہوگا یہ بھی ہمیں سننے کو ملا لیکن آج بہت پکچر کلیر ہو رہی ہے ہاں نئے نام آ رہے ہیں ہمارے سامنے اور پتائے جا رہا ہے کہ بیس جنوری سے پہلے اومان جو ہے ہائیلی چانسز یہ ہیں کہ اومان جو ہے وہ آ سکتا ہے اس کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی ہے انڈونیشیا کے ساتھ انڈونیشیا کا سٹانس وہی ہے جو پاکستان کا ہے اس نے اب بتا دیا کہ یہ کنڈیشن پوری کر لیجئے تو ہم سوچ سکتے ہیں کانٹیک کیا ملیشیا سے ملیشیا کا جواب بھی کلیر کٹ ہی آیا انہوں نے کہا کہ ملکل آپ پٹری پہ آ جائیں انسان کے بچے بن جائیں ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں حق دے دیں جن کا حق ہے اور بہت پیاری بات لگی ہم کیونکہ بنگلہ دیش کا بھی سٹانس وہی ہے جو پاکستان کا ہے بہت ہم داد دیتے ہیں اس بات کے اوپر بنگلہ دیش کو بہت تعریف کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس نے اپنا سٹانس لیا اور وہ بھارت کی پریشر میں نہیں آیا کیونکہ چانسز یہی تھے کہ بھارت اس کو پریشرائز کرے گا کہ آپ کو قبول کرنا ہی ہوگا لیکن بنگلہ دیش نے یہ ثابت کیا اس فیصلے سے کہ نہیں وہ ایک آزاد ملک ہے اور وہ اپنے فیصلے آزاد آنا طور پر کر سکتا ہے ایک رپورٹ ہمارے سامنے آئی اس کا ابھی اس ٹائم میں پس کوئی پروف نہیں ہے اس لئے انہ آپ کو اس کا ویڈیو ابھی دینی پاؤں گا لیکن میں اس کام میں لگاوا ہوں اور انشاءاللہ شینل کے اوپر اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے آپ کو اگر آپ نوٹفیکیشن ملتے رہے گی سسکرائب رہیں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی جو 1971 کے اندر وار ہوئی تھی اور اس سے پہلے جو معاملات ہوئے تھے بنگل ریش کے اندر اس کے اندر جو ریشیا کی میری اپنی ریپورٹ ہے جو مجھے ریپورٹ دینے کا وعدہ کیا ہے اگر مجھے مل جاتی ہے تو میں شیئر کروں گا آپ لوگوں سے اگر اتھنٹک ہوئی آپ سے شیئر کرنے کے قابل تو کروں گا اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی وردی کو بھی استعمال کیا گیا وہاں پر اور ریشیا کے پاس جو ہے کوئی پروف ہے اس حوالے سے اور بھارت کو یہ پریشانی ہے کہ اگر ریشیا وہ راز کھول دیتا ہے اکتر کے راز کھول دیتا ہے پچاس سال پہلے کیا ہوا تھا وہاں پر کچھ ہوا تھا جس کا الزام پاکستان پر ڈالا گیا اور اس کے پیچھے جو ہے ریشیا بتا رہا ہے کہ پورا کا پورا ہاتھ جو ہے وہ بھارت کا تھا اور اگر ہمارے ہاتھ میں ایسی چیز آ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آپ تک بھی پہنچائیں حکومت پاکستان کے ساتھ بھی بات کریں اس کے اوپر کہ اس کو کس طریقے سے وہ اٹھاتے ہیں شاید راز کھلنے کا دور ہے چاہے وہ ڈس انفو ہو چاہے وہ انگلینڈ ہو چاہے وہ کوئی ملک بھی ہو اور اب روس ہو ہو سکتا ہے کوئی سیریل چل رہی ہو اور یہ جو ملک بھارت جو ایکسپوز ہو رہا ہے وہ ایکسپوز ہوتے ہوتے کوئی بڑے بڑے ایکسپوز بھی معاملات ہو جائیں تو اس سے کوئی خارج از امکان نہیں ہے کچھ وہاں پہ حرکت ہوئی ہے اور رشیہ کہتا ہے کہ میرے علم میں ہے اور میں کسی دن بھی اس کو ایکسپوز کر دوں گا کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور اگر ایسا معلوم چل جاتا ہے تو ڈس انفو کی طرح یا یوکے کی طرح ایک تیسرا ملک بن جائے گا جو بھارت کا راز کھولے گا امید کرتا میرے ساتھ رہیں گے